اسلام علیکم سٹوڈرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج میں آپ کے ساتھ نیو ایسے شیئر کروں گی دہشت گردی تو یہ بھی امپورٹنٹ ایسے ہے اور اگر آپ کو یہ ایسے ایزی لگے گا تو آپ نے اس چینل کو دو سبسکرائب کرنا لائک کرنا ہے کمنٹ اپنے فیرنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے واقف ہو سکے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دہشت گردی دہشت گردی انسانیت کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے منظم تشدد اور لوگوں میں کفر حرص فلانے کو دہشت گردی کہا جاتا ہے یہ ایک اجتماعی اور سیاسی اور نظامی مسئلہ ہے جو دنیا بر میں پایا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اسے مذہب یا علاقے کا پتہ نہیں ہوتا ایسی کاروائیوں کے پیچھے اصل ایجنڈا مقصد یا سیاسی یا محض ذاتی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے اسلامی دانمات کے مطابق زندگی کے ہر حصے میں امن و امان کا درس ملتا ہے دہشت گردی انسانیت کے بنیادی اصولوں کے مخالف ہے اسلام انصاف کا مذہب ہے جو کسی بھی طرح کی زبردستی اور زور آبری کو ناپسند کرتا ہے پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار ملک ہے پاکستان کو معلی میں متعدد حملوں کا سامنا کرنا بڑا اس کی بنیادی وجہ مذہبی انتہا پسندی معاشرتی ناہمواری گربت اور ناکھواندگی ہے پاکستان کو آج بھی اندرونی اور بیرونی متعدد تنازیات کا سامنا ہے نائن الیون کے واقعے نے مسلم کمیونٹی کو بری طرح متاثر کیا اور سب سے زیادہ پاکستان نے اس دہشت گردی کی قیمت چکائی یہ وہ طور تھا جب دہشت گردی نے پاکستان کو بری طرح اپنے چکر میں لپیٹ لیا تھا نائن الیون کے حملے کے بعد تالیبان سے بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداقلت کرنا شروع کر دی اور تالیبان کے قلاب پاکستان کی سرزمین کا سہارا لیتے ہوئے حملے کیے امریکہ نے تالیبان پر ڈرون حملے کیے جس کے نتیجے میں تالیبان نے پاکستان پر بم دھماکی کرنا شروع کر دیے ان تمام تنازیات نے ملکی معیشت کو دباہ کر دیا اور پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا جس کے اثرات آج بھی پاکستان کرزوں کے بوجھ اور گیر ملکی دشمنوں کے نشانوں پر ہے لہذا ہمیں اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی اور معاشرتی طبقات کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا مل کر اور متحد ہو کر اپنی قوم کو محفوظ اور مستحقم رکھنے کے لیے کام کرنا ہو دشت گردی بھیلانے والے اناثر کو قانون کے دائرے میں رہ کر پوری جد و جہد کے ساتھ ان کے بزدلانہ آزائم کا خاتمہ کر کے آنے والی نسلوں کو اس دشت گردی جیسی لانت سے چھٹکارہ دلانا ہوگا سوہ سٹوڈن دیکھا آپ نے دشت گردی یہ کتنا ایزی ایسے ہے یقیناً آپ کو ایزی لگا ہوگا اور اگر آپ کو آسان لگا ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا یہاں پہ اردو کی اور بھی پلی لیس موجود ہیں آپ وہاں سے اپنا جو بھی ایسے آپ کو ضرورت ہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو آ کے شیئر کریں گے تو اور بھی لوگوں کا فائدہ ہوگا اور چینل سے زیادہ سے زیادہ لوگ واقع پہنگے اور آپ نے اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے کیونکہ سبسکرائب کرنے سے ہمارا حسنہ بڑھے گا تو بسٹر آف لگ سٹوڈنٹ پور یور پیوچر موسیقی